اسلام علیکم نظری پروگرام آج مبارک کے ساتھ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک پروگرام ہم نے شروع کیا تھا آپ کی آواز اس میں جن لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا جو لوگ بھی ہمیں کال کرتے تھے پوری کوشش تھی کہ ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور ان کی بات سنی جائے میں آج اس پہ بات کروں گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوا اور یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں یہ ہے سب سے بڑا ایک سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤ کہ جترے لوگوں سے بات ہوئی اس نے پاکستان میں بھی لوگ مجود تھے یورپ میں بھی امریکہ کینڈا ہر جگہ پہ مجود ہے اور سب کا جو میں نے نتیجہ نکالا بات چیز سے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ انہوں نے کہیں پہ ان سے گلتی ہوئی ہے یا کوئی ایسی پراملم بن گی ہے ان کے لیے کہ وہ پاکستان کے لیے جو خدمات انہوں نے حلف لیا تھا اس کے مطابق وہ چل نہیں سکے اور پھر لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ان سے پھر بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ خدا کا خوف کھائیں اور اس قوم پر اس ملک پر رحم کریں اس کے بعد جو لوگوں کے تاثرات تھے کہ کچھ نے سوچا کہ شاید یہ پیسہ دے دیا گیا ہے جس طرح بتایا جا رہا تھا کچھ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے دمکی دیئی ہے کوئی ڈراؤن وغیرہ کرے گا حملے وغیرہ اور اسی طرح جو اندر کی بات ہے اکثر جو لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے کہ باجوہ صاحب کو کچھ ہے ایسی کوئی کہہ رہا بیلجیم میں زمین ملی ہے کوئی کچھ کوئی کچھ ہے اور دولت بھی ملی ہے اب باجوہ صاحب جیسے یہ چار ماہ نومبر تک گزریں گے تو اس ملک کو خدا حافظ کر کے تو چلے جائیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ عزت اللہ تعالیٰ جو دی ہوتی ہے اسے قائم رکھنا اپنی عزت کو ایک بہت بڑی بہادری ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کسی کو عزت ملتی ہے کبھی ہمارے ملک میں آڈیو کبھی ویڈیو کسی کی نکل آتی ہے اور پھر انسان کہیں نہ کہیں گلتی کر بھی جاتا ہے بلیک مل بھی ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح اس کے بعد جو سب سے بڑا سب سے پہلے تو چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر سارا ملمہ گل رہا ہے وہ آج تک آگے انہوں نے اپنی سوائی بھی پیشنے کی اور سوشل میڈیا بھی بڑی پڑی ہے پاکستان میں لوگ ڈرتے ہیں ہم پروگرام جب ان سے کرتے تو ہم خود بھی ان کا نام گیرانی لیتے کیونکہ پھر کیس اڈال دی جاتے ہیں جو دوسرے نمبر پہ آئی ہے وہ ہے چیف جسٹس صاحب جو ہمارے پاکستان کی ہیں اور کہا گیا کہ وہاں بھی نائنصافی ہوئی ہے پھر اس کے بعد پاکستان میں جتنے بھی لوگ پاور میں آئی ہیں انہوں نے جو طریقہ بارداد اختیار کیا ان سب کو لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں ایک چیز میں بتا دوں کہ جو لوگ قوم کی خدمت کرتے ہیں نہ تو انہیں میڈیا پہ آکے تو اشتہارات کے کے لیے پیسہ خرش کرنا پڑتا ہے نہ انہیں لوگ کی آوڈیو ڈوننی پڑتی ہے نہ انہیں ویڈیو ڈوننی پڑتی ہے نہ عورتوں کو سپلائی کیا جاتا ہے نہ عورتوں کی ویڈیو بنائی جاتی ہے نہ مردوں کی ویڈیو بنائی جاتی ہے ان کو بلیک مل کرنے کے لیے جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں اور جو لوگ محبت کرتے ہیں اور جو اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں نہ ان کی اپنی معاشرے میں عزت ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا جن ممالک نے ترقی کی ان کے سربراہ آخر تھوڑا سا آپ پیچھے بھی چلے جائیں یورپ کے ممالک کے مہامی اس طرح کے کوئی کام نہیں کیے گئے کہ اپنی شورت حاصل سستی کرنے کے کے لیے آپ نے کہیں پہ یہ نہیں دیکھا کہ اشتہارات دیے جاتے اور یہ سارا ڈراما کیا جاتے ہیں جہاں دکھا ہوتا ہے وہاں یہ سب کچھ جاتا ہے اچھا پاکستان کے عدالتوں کے بارے میں لوگوں نے کہا جی بلکل انصاف نہیں ہے وہاں میں فضول میں وہ کلاہ کو فیصے دی جاتی ہے فضول میں یہ سارا چکر چلتا ہے فیصلے وہی ہوتے جو اوپر سے ٹیلی فون آتے ہیں آپ کے علم میں آئے اس پر کئی دفعہ بات چیت ہو چکی ہے کہ کسے کون سے نمبر پر پاکستان آ رہا ہے ناظرین عدالتوں کے وجہ سے جو مسائل مان رہے ہیں وہ بھی شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو نفرت ہوتی جا رہی اس معاشرے سے اس جو بھی سسٹم چلایا جا رہا ہے مجھے بھی پھر کئی لوگوں سے میری بات بھی آئین کی بات کی نائن کا نام تو سب لیتے ہیں نا عدالتوں کو پتہ آئین کا ہے نا آپ سیاسی جو ریڈر ہے نبکلہ کسی کو یہ آئین کیا علم لی ہے کہ انہا پاکستان کا آئین ہے کیا اور آج تک اس کا پتہ بھی نہیں چاہتا سکتا سکتا پھر یہ کہا گیا کہ پاکستان کا پیسہ جو کرس لیے جاتی ہے وہ دس بیس فیصد جو ہے وہ صرف خرچ ہوتا ہے ملت کے باقی سب چوری ہو جاتا ہے جتنے یہ سمجدان ہیں ان کے پاس چل آئی جاتا ہے ایک واقعہ یہاں بتا رہے تھا کہ یہ چلرکی میرے پاس ایک تفائی میں نے اس کو کہا کیا کرتی کہ میں چیل تھی وہ بھی کہ یہ چندہ کٹھا کرتی دوسرے لوگ بھی تو وہ سڑک پہ لندن میں دیکھا ہوگا مختلف جگہ پہ چھوٹے باکس لے کے ہمارے آفس میں ہی پڑا ہوا ہے وہ باکس لے کے کھڑے ہوتے ہیں لو تو کوئی آتا جاتا داس بھی اس پچاس جو بھی سینٹمنٹ مدھر ڈال جاتے ہیں تو میں نے اسے پوچھا کہ اس میں سے پھر آپ کو کیا ملتا ہے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اس میں سے تیس پرسنٹ ملتا ہے میں بنا ایران رہا تیس پرسنٹ اسے ملا پھر آگے چلے جس کے آگے جس نے جمع کرنا کچھ اس کو ملا کرتے کرتے یہ جو چیل میں آپ کو بتا جاتا ہے جو بھی کرز لیا جاتا ہے لیا عوام کے نام پہ جاتا ہے عوام کو خوشحال کریں گے مگر وہ خرچ اپنے اولاد پہ اپنے بی بی بچوں پہ جو بھی رشتہ داروں پہ کیا جاتا تھا کہ ہماری زندگی اچھی گزرے اور یہی وجہ کہ پاکستان رائے تک ترقی نہیں کر سکا پاکستان کی حالات تبدیل نہیں ہو سکے ہم وہی کے وہی گو گئے اب عمران خان صاحب بار بار دمکیاں دے رہے ہیں کہ میں پھر وہ نکال نکالوں گا اپنا کیا نام اس کا جل سے جروع شروع کروں گا یا درنا دھوں گا سپرین کوٹ اسے گرین سیگنل اس لیے نہیں دے رہی کہ یہ سب نے یہ ایک پلیننگ کے تیپ جو بھی گورنمنٹ پاکستان میں چیز ہوئی کہ ان کو بات گماتے رہنا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر سیدھی بات نہیں کرنی آپ نے میں نے کئی دفعہ اس میں بات کی ہے کہ ہمارے فیصلے بھی گول مول ہوتے ہیں تا کسی کو سمجھ یہ حالات پاکستان کی عدالتوں میں اور عدالتوں سے شکوا تو سب کو یہ تقریب بھی ہے مگر کیونکہ ایک پورا جو سسٹر میں اس پر قبضہ کیا ہوا ہے اور کب تک یہ چلے گا بارہ دفعہ آپ سنتے ہیں پچھلے دنوں آپ نے یہ بھی سنا کہ ہو سکتا کل کو پاکستان میں کچھ ایسے مسائل بانجے خانہ جنگی کی طرف جس طرح پاکستان سری لنکہ کے حالات بتا رہے ہیں اللہ رحم کرے یہ بڑھنے تو نہیں چاہیے مگر اس کے علاوہ آپ ان سے جان نہیں چھڑا سکتے قربانی کے بغیر میرا نہیں خیال کہ یہ قوم ازاد ہو سکیا ندی یہ مقصر آپ کو میں نے ان لوگوں کے تاثرات بتایا جنہوں نے فون کیے اور کیا کیا ان کے تاثرات تھے کچھ میں نے اپنی طرح سے آپ کو بات چیت کی ہے مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو حالات ہیں اس اس کی وجہ سے لوگ بہت بے چین لوگ پریشان ہیں جو باہر بیٹھے وہ بھی جو پاکستان میں وہ بھی پریشان ہیں سبسکرائب کریں شام کو ہلاتے ہاتھ میں مزید آپ کو اطلاع دیں گے جلو جائے ہیں ہمارے ساتھ اللہ حافظ ہاتھ